کیا آپ کے فیس بک پیج بھی رسٹرکٹڈ مونٹائزیشن پالسی ایشو آ رہا ہے تو اس میں گبرانے کی کیا بات ہے میرے پیج بھی آج سے کچھ دن پہلے یہی ایشو آیا تھا اور اس ایشو کو میں نے ایزی لیس سالو کیا اگر آپ نے کہی طرح سے اس ایشو کو دور کرنے کی کوشش کی ہوگی آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا لیکن ابھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میرا فیس بک پیج ہے جو ہی میں اس پیج کو اپن کرتا ہوں تو یہاں آپ پہلے ہی ہوم پیج پہ ہی ایک الیرٹ دیکھ سکتے ہیں مونٹائزیشن رسٹرکٹڈ اور یہ آج میرے پیج پہ ابھی نہیں آ رہا ہے اگر اس وقت میں اپنے پیج کو اپن کروں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس طرح کا کوئی بھی الیرٹ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے میرے پیج کو جب میں اپنے پیج کے مونٹائزیشن کے ہوم پیج پہ زیادہ تھا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ میں یہاں مجھے دکھا رہا تھا ون پیج ویتھ رسٹرکٹڈ مونٹائزیشن اور کلیرلی یہاں پہ ریڈ کلر میں کراس ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیج مونٹائزیشن کے لیے الیجبل نہیں ہے اس پہ مونٹائزیشن رسٹرکٹ کی گئی ہے لیکن اگر آج اسی پیج کے مونٹائزیشن کے ہوم پیج میں میں چلا جاؤں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نو مونٹائزیشن بریچز جو اس سے پہلے میں نے آپ کو سکرین شارٹ دکھا ہے وہاں پہ ریڈ میں مجھے دکھا رہا تھا کہ مونٹائزیشن رسٹرکٹ ہے لیکن ابھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی مونٹائزیشن ایشو نہیں ہے اور یہاں آپ تیسرا سکرین شارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جب میں مونٹائزیشن میں جا کے پالسی ایشوز پہ کلک کرتا تھا اور یہاں مجھے ایسا کچھ دکھائی دے رہا تھا رسٹرکٹڈ مونٹائزیشن یور ایبلیٹی ٹیورنیز لیمیٹیڈ بکاس محید فیاض ایزنٹ فالوئنگ ور پارٹنر مونٹائزیشن پالسیز لیکن اگر آج اسی پیج کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھا دوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مونٹائزیشن میں یہاں پالسی ایشوز میں میں چلا جاتا ہوں پالسی ایشوز میں بھی جانے کے بعد نو مونٹائزیشن بریچز مجھے دکھا رہا ہے اور یہ سب میں نے کیسے ٹھیک کیا کیا پروسس رہا اس کو ٹھیک کرنے کا اور کتنا وقت لگا مجھے اس پیج کو ٹھیک کرنے میں وہ سب ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ کے پیج پہ بھی ایسا کوئی پالسی ایشو ہے جس میں آپ کو رسٹرکٹڈ مونٹائزیشن دکھا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا سیلوشن ملے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیں ویورز انٹرو میں آپ نے دیکھا کیسے میں نے آپ کو اپنا فیس بک پیج دکھایا اور اس کے بعد کیسے میں نے اس کو ٹھیک کیا اس کا بھی میں نے آپ کو پروف دکھایا لیکن وہ سب میں نے کیسے کیا اس کے لیے تھوڑا سا آپ سبر رکھیں لیکن اس سے پہلے جو ضروری باتیں اس ایشو کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہ جو پالسی ایشو ہے رسٹرکٹڈ مونٹائزیشن کا پالسی ایشو یہ یوں ہی نہیں آتا ہے جب آپ فیس بک پہ کوئی پالسی وائلیٹ کرتے ہو یا کوئی اور چیز آپ فیس بک پہ ایسی کرتے ہو جسے فیس بک کو لگتا اس نے کچھ گلت کیا ہے اس کے بعد آپ کے پیج کی جو مونٹائزیشن ہے اس کو رسٹرکٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کے فیس بک پیج پہ کوئی مونٹائزیشن ٹول انیبلڈ ہے اس کو ڈیسیبل کیا جاتا ہے جو ارننگ آپ اپنے فیس بک پیج سے کرتے ہو مونٹائزیشن کے تھوک سٹاپ کیا جاتا ہے جب آپ کی اور سے کوئی گلتی ہوتی ہے یہاں میرا پیج آپ دیکھ سکتے ہو اس پیج پہ بھی 9.4K فالوورز ہے اور سٹارز کا مونٹائزیشن ٹول اس پہ انیبلڈ ہے ایڈس آن ریلز کا ٹول بھی اس پہ انیبلڈ ہے دونوں فیس بک مونٹائزیشن ٹول میرے پیج پہ سٹاپ کیے گئے تھے دیسیبل کیے گئے تھے جب یہ والا ایشو میرے پیج پہ آیا تھا اور یہاں آپ ایک سکرین شاٹ دیکھ پا رہے ہوگئے یہاں کلیرلی لکھا گیا ہے فیس بک پہ اپنے پیج کو مونٹائزیشن پالسیز ہوتی ہے وہ ساری پالسیز آپ کو فالو کرنی پڑتی ہے ان کا آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے اگر مونٹائزیشن پالسیز میں سے کوئی بھی ایک پالسی آپ وائلیٹ کرتے ہو آپ کے پیج پہ مونٹائزیشن پہلے سٹاپ کی جاتی ہے تب بار بار اس چیز کو ریپیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پیج پہ ایک رسک آ جاتی ہے پیج کو انپبلش کرنے کی لیکن وہ رسک آنے کے بعد وہ وارنگ آنے کے بعد اگر آپ تب بھی نہیں رکھتے ہو پھر بھی مونٹائزیشن پالسیز کو وائلیٹ کرتے ہو اس کے بعد آپ کے پیج کو انپبلش کیا جاتا ہے تین مہینے کے لیے اس کے بعد پرمنٹلی فیس بک سے آپ کا پیج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور جن کو یہ رسٹکٹڈ مونٹائزیشن کا پالسی ایشو آیا ہے کرتے ہیں آپ کے پیج کو خطرہ ہو سکتا ہے ویڈیو کو آپ گوھر سے دیکھیں کیسے آپ یہ مونٹائزیشن ایشو سالو کر سکتے ہیں خلال یہاں ایک سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے جو میں نے آپ کو دکھایا مونٹائزیشن اسی پیج پہ رسٹکٹ کی گئی تھی اور یہاں سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مونٹائزیشن میں فائو ڈالرز ارننگ بھی ہوئی تھی جب یہ ایشو میرے پیج پہ آیا تھا اور یہ ارننگ مجھے تھو سٹارز ہوئی تھی اور تھو ایڈسون ریلز ہوئی تھی اور یہی ارننگ بھی سٹاپ تب سے ہو چکی ہے یہ میرا جو فیس بک پیج ہے اس کا ہوم پیج ہے یہاں پہلے ہی یہ ایلرٹ دکھایا گیا اور اس کے بعد جب میں مونٹائزیشن پہ گیا یہاں پہ بھی کلیرلی ریڈ کلر میں مجھے دکھایا گیا کہ ریسٹرکٹڈ مونٹائزیشن اس کے بعد یہاں بھی اگر آپ پالسی ایشوز پہ مونٹائزیشن کے سیکشن پہ کلک کروگے یہاں بھی ریسٹرکٹڈ مونٹائزیشن کا ایشو آپ کو دکھ رہا ہے لیکن خوشی کی یہ بات ہے یہاں تو میری مونٹائزیشن کو ریسٹرکٹڈ کیا گیا ہے لیکن فیس بک کی طرف سے یہاں پہ ایک موقع مجھے دیا جارہا ہے کہ ایک ریویو سبمٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی روکیسٹ اینادر ریویو کا آپشن دیا جارہا ہے یہ تب ہی آپ سبمٹ کریں جو گلتیاں آپ نے اپنی پیج پہ کی ہے پہلے ان کو آپ کو دور کرنا ہوگا اس کے بعد اس کو سبمٹ کریں تب جا کے اس کا آپ کو فیدہ ملے گا نہیں تو جو گلتیاں آپ نے اپنے پیج پہ کی ہے وہ ایسی ہی رہے گی اور اس کے بعد آپ ریویو سبمٹ کریں گے اس سے آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہونے والا ہے اور کیا گلتیاں میرے پیج پہ ہوئی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شاید آپ کو اس سے کوئی ہیلپ ہو سکے فیلحال یہاں ایز اپروپ آپ کو میں اپنا پیج دکھانا چاہوں گا کل ہی یہ ایشو میرے پیج پہ ٹھیک ہوا ہے کوئی بھی الیٹ جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کوئی بھی الیٹ یہاں نہیں آ رہا ہے ریسٹرکٹڈ مونٹائزیشن کا اور مونٹائزیشن میں جانے کے بعد نو مونٹائزیشن بریچز بھی یہاں پہ دکھا رہا ہے کوئی بھی مونٹائزیشن ایشوز نہیں ہیں آج ٹائم کی یہ بھی اگر بات کی جائے آج ٹائم میرا کمپلیٹ ہوا ہے اور 500 فالوورز اس میں ابھی پینڈنگ ہے جب 510 کے فالوورز میرے کمپلیٹ ہو گئے کے بعد میں ان سٹریم ایڈز کو بھی اپنے ویڈیوز پہ اینیبل کر سکتا ہوں سب سبسکرائبر سے گزارش ہے اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو فیس بک پہ بھی مجھے فالو کرے یہ 500 فالوورز گین کر رہے میں میری ہیلپ کرے تاکہ میں اپنے پیج کو ان سٹریم ایڈز مونٹائزیشن ٹول کے ساتھ بھی مونٹائز کر پاؤں اور یہاں سے جانے کے بعد جب میں پالسی ایشوز پہ یہاں کلک کرتا تھا یہاں بھی مجھے رسٹرکٹیڈ مونٹائزیشن کا اپشن دکھا رہا تھا اور یہاں روکیسٹ انیدر ریویو کا جو بٹن ہے وہ ہائلائٹ ہو رہا تھا لیکن ابھی کوئی ایشو یہاں نہیں دکھا رہا ہے اور وہ بھی یہاں پہ ہائلائٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن ویورز اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کیسے میں نے اس کو ٹھیک کیا دراصل جو ایشو میرے پیج پہ آیا تھا یہ اس وجہ سے آیا تھا میرا ایک فرنڈ ہے اس نے ویڈیو پہ مجھے ایک ویڈیو سینڈ کیا اور وہ ویڈیو میں نے اٹھا کے اپنے پیج پہ ڈال دیا لیکن وہ ویڈیو اس کی نہیں تھی وہ کسی اور پیج سے اس نے اٹھائی تھی اس میں وہ خود کوئی سپیج دے رہا تھا یا کچھ پڑھ رہا تھا اس کا فیس جب مجھے دکھا مجھے لگا شاید یہ اسی کا ویڈیو ہوگا اسی لئے اس نے مجھے ویڈیو پہ بھیجا میں نے اٹھا کے اپنے فیس بک پیج پہ ڈال دیا لیکن فیس بک پیج پہ ڈالنے کے دو دن بعد مجھے سٹرائک آیا کیونکہ میرے پیج پہ ریچ اچھا تھا اور اس کے اچھے خاصے ویوز آیا تھے جس کا وہ آرجنل ویڈیو تھا اس کے پیج پہ اس پہ کھالی دس کے بیس لائک اس اس ویڈیو پہ آیا تھے اور میرے پیج پہ دو ہزار لائک اس اس ویڈیو پہ آیا تھے انہوں نے مجھے کاپی رائٹ سٹرائک دے دیا اور یہ رسٹکٹڈ مونٹائزیشن کا پالسی ایشو تب ہی مجھے آیا اور اس کے بعد مجھے اس کو بولنا پڑا کہ یہ سٹرائک کا واپس لے وہ واپس نہیں لے رہے تھے لیکن کچھ بات چیت کرنے کے بعد بار بار اسرار کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کاپی رائٹ سٹرائک واپس لے لیا جو ہی انہوں نے کاپی رائٹ سٹرائک واپس لیا اور اس کے طورت بعد میں نے ریکسٹ اینادر ریوو پہ کلک نہیں کیا ریوو اگلا نہیں بیجا فیس بک کو کیونکہ مجھے پتا تھا تھوڑا سا پیج اور ریچ میں آنا چاہے اس کے بعد فیس بک جب دیکھے گا سٹرائک واپس لیا انہوں نے تو وہ ویڈیو پھر سے میرے پیج پہ آ گیا لیکن میں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا پھر سے کوئی گھڑ بڑ نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں نے ریکسٹ اینادر ریوو پہ کلک کیا جب میں نے ریوو بیجا اور اس کے بعد تین چار دن یا پانچ دن کا وقت اس میں لگا اور کل ہی میرا پیج ٹھیک ہوا اور یہ ایشو ہٹ گیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریسٹکٹڈ مونٹائزیشن دکھا رہا ہے اور مونٹائزیشن ٹولز میں بھی کوئی بھی مونٹائزیشن ٹول مجھے نہیں دکھ رہا ہے ریکسٹ اینادر ریوو پیج میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے نیچے مجھے ٹک کرنا ہوگا ریڈ اینڈ اینڈرسٹینڈ فیس بک رولز فار مونٹائزیشن ریکسٹ اینادر پہ ریکسٹ ریوو پہ میں جب کلک کروں گا ریکسٹ ریوو پہ کلک کرنے کے بعد جو یہ ریوو سبمیٹ ہوگا اور مجھے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دو یا تین ورکنگ ڈیز میں آپ کو بتا دیا جائے گا جو یہ ریوو ہے اس کے بعد ہم نے کیا فیصلہ لیا ہے کہ جو یہ مونٹائزیشن آپ کے پیج پہ رسٹکٹ ہوئی ہے کیا پھر سے اس کو اینیبل کیا جائے گا یا نہیں فائنلی ریوو بیجنے کے بعد تین چار دن کا مجھے ویٹ کرنا پڑا چار پانچ دن کے بعد کل ہی میں نے جب اپنے فیس بک پیج کو اپن کیا کریٹر سٹیڈیو میں اور جو یہ رسٹکٹڈ مونٹائزیشن کا پالسی ایشیو تھا وہ ہٹ چکا تھا لیکن تب ہی جب میرا سٹرائک واپس لیا گیا اگر آپ کو بھی کسی نے سٹرائک دیا ہے تو آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ سٹرائک واپس لے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی رسٹکٹڈ مونٹائزیشن کا جو پالسی ایشیو ہے اس کو کیسے ہٹایا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کو لکھنا ہو پوچھنا ہو وہ آپ کومنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اور جنہوں نے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے یہ ریکویسٹڈ آئے گی کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیں تاکہ آپ کو اس وقت نوٹفیکیشن ملے جب ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے